آج پنچ کے اندر یہ چند میڈیا فیٹرنٹی جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں ہمارا تمام پنچ کا میڈیا جو ہے آج ایک دوسرے سے جب ہماری بات ہوئی ٹیلی فونی کلی تو سب نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم رجوری کے اندر جو سانے ہے اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن کووڈ کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے کم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں لیکن ہمارا پورا پنچ کا جتنا بھی میڈیا ہے تمام سینئر جنرلسٹ ہیں تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے رجوری کے اندر جو ایک صحابی کے ساتھ بد سلوکی کی بدتمیزی کی گئی حب اس کی کڑے الفاظ میں مضمت کرتے ہیں رجوری انتظامیاں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب میڈیا فیٹرنٹی کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ فوراں ایف آئی آر لگنی چاہیے اور اس کے بعد باقی کاروائی بنی چاہیے ایک میڈیا پرسن کو زلیل کر کے اسے مار کر زخمی کر کے ہسپیٹر میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کی طرف اگر کوئی دی نہیں دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری رقے ضرور ٹکھیں گی اور یہ آواز مقامات سے بلند ہوتی رہے گی ایک عام سا ٹرینڈ بن گیا ہے جمہ کشمیل کے اندر کسی بھی جگہ جب کسی بھی کوئی بھی شخص جب غلط کرتا ہے تو اس غلط کو جب میڈیا پرسن سامنے لاتے ہیں تو وہ انسان اسے دھمکیاں دینے شروع کر دیتا ہے اور فوراں میں آپ کو دیکھ دوں گا میں آپ کے کیس کر دوں گا میں ایسے کر دوں گا یہ جو میڈیا ہے صحافت برادری ہے یہ پاک پ عشاء ہے اور جہاں پر بھی اماندار صحافی کام کرتے ہیں پنچ کا میڈیا ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا ایک مرتبہ پھر ہم رجوری میں جو ایک صحافی کے ساتھ بلکہ چند صحافیوں کے ساتھ وہاں پر جو نازیبہ سلوک کیا گیا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کے اہلکاروں کی جانب سے اس کی ہم کڑے الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی باریک بینے کے ساتھ تحقیق ہوں آج جو یہ ہماری پریس کانفرنس پریس کلپ مونچ کے بینر تعلیب ہو رہی ہے اس کا مقصد ایک اہم مقصد ہے جس کو لے کر آج ہم یہاں پر اپنے آواز بلند کر رہے ہیں کنسٹرکشن کمپنی جو کہ راجوری میں کام کر رہی تھی ایک ہمارے ساتھ تھی جو صحافی برادری کے عمران صاحب ہیں ان کے ساتھ انہوں نے نار آواز سلوکیا اور ان کے بہت ہی جو زلالت کی گئے ان کے ساتھ وہ اس وجہ سے کیوں نے کیونکہ انہوں نے کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف یہ ایک ہاتھ تھا کہ وہ کام اچھا نہیں بڑا دیں میڈیا برادری جو ہے وہ اس سانحہ کی جم کر مزمت کرتی ہے آج ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں وہ کوویڈ کی وجہ سے جہاں آسا تھے کیونکہ یہ معاملہ ہے اور ہم کیونکہ ذمہ دار شہری ہیں ہم لوگ کیونکہ لوگوں کے مسائلوں پر اٹھاتے ہیں اور ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے کوئی خطرہ ہو ہم راجوری سانحہ کی مزمت کرتے ہیں اور انتظامیاں سے فسوس طور پر صلیت رکیاتی کمیشنر راجوری ایس ایس پی راجوری اور ان کے علاوہ دیگر آفیس ران سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کنسٹرکشن کو محفوظی کے خلاف سخت کاروائی کرے اور ان کو تنبیح کریں تاکہ میڈیا برادری جو ہے اس کے ساتھ آنے والے دور میں اس طرح کے حادثے نہ ہو میڈیا لوگوں کی آواز بلند کرتا ہے لوگوں کے مسائل دوسروں تک پہنچ جاتا ہے ہم لوگ شہری ہیں اور ذمہ دار شہری ہیں ہم کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ غلط ہوگا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں میں ایک بار پھر سے انتظامیاں سے اپیل کرتا ہوں راجوری کی کہ وہ اس سلسلہ میں کڑے اقرامت اٹھائیں اور ان افراد کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں جنہوں نے ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا ہے بڑے دکھی بات ہے کہ جس طرح سے میڈیا کے ساتھ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کٹنا کرتی ہے جو ہمیں پوری میڈیا فریٹرنیٹی کو بہت دکھی کرتی ہے یہ سلسلہ جمہو سے شروع ہوا تھا اس کے بعد پنچ میں بھی ایسا ہوا اور اب جو ہے وہ زوری کے اندر جس طرح سے ہمارے ایک میڈیا کے بائی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہم جو ہے وہ بڑے دکھی ہوئے ہیں اور ہم اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پرداش نہیں کریں گے کیونکہ میڈیا اس آئیٹ تو بی دا بائبل آف ڈائموکریسی اور اس کو جو ہے وہ چوتھا ستون مانا جاتا ہے وہ اگر ہمارا بائی جو میڈیا وہ جو سماج میں ہو رہے گلت کام ہیں ان کاموں کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنا اور اس کے بعد سماج کی بہتری کے لیے جو ہے وہ میڈیا ہمیشہ کام کرتا ہے تو میرے خیال سے جس طرح سے جو ہے وہ زوری کے اندر یہ واقع ہوا ہے ہم پرز و نرفاز میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور الٹی ایڈمینسٹریشن سے خصوصی طور پر اور زوری ایڈمینسٹریشن سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں کسی بھی میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کیونکہ میڈیا جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوویڈ کے جلتے بھی جو ہے وہ ہمارے کتنے میڈیا کے لوگ جو ہے وہ اپنی شہادت انہوں نے لی ہے کوویڈ کی وجہ سے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ انہوں نے پیش کیا ہے تو یہ جہاں پہ کوئی نہیں پہنچتا وہاں پہ یہ میڈیا پہنچتی ہے اور میڈیا اپنے پرائز کو باکتو بھی اگر انجام دے رہی ہے آج کنچ کے اندر اور جیس طرح سے کوویڈ کے کیسیز لگا تار بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہم نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بہت سارے جتنے بھی ہمارے اور سینئر جنرلسٹ ہیں یا جتنے لوگ ہیں ان سبی کو جہاں پہ مدو کیا جائے بلکہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ دسٹرک کنچ کا جو میڈیا ہے وہ اپنے تمام میڈیا کے ساتھ کھڑا ہے چاہے وہ رزوری کا میڈیا ہو جمہو کشمیر کا میڈیا ہو ہندوستان کا میڈیا ہو اور حتیٰ کہ اگر وہ پوری دنیا کا میڈیا ہے تو وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے وہ چوتھا سکون جو ہے وہ ہمارا ہی ہے اور ہم جو ہے ایک بار پھر سے پور زور الفاظ میں جو ہے اس بات کی اور اس گھٹنا کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں موسیقی